سونے ہو نراز کی تینے ہو کل دل دی جائک کہہ دیا اسلام علیکم بڑی میربانی دروازہ کھولنے کے لیے کینٹے سے کھڑی ہوں میں باہر علیکم چاہم فپو یہ جو دروازوں کے شیشوں سے دیکھ لیتے ہیں نا کہ فپو آئی ہے تو پھر اس کے بعد گھر میں جو ہنگامہ مچاتے ہو سب پتا ہے مجھے ہٹو پیچھے جگہ دو خبردار مجھے یہ پیچھے مو دے کے دہی بلے اور چائے شائے کے ساتھ ترخیا کچھ گھر میں بنا آکے اچھا سا کھلانا دوپیر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوا میں ہاں ہاں کچھ اچھا سا بنا پھپو کے لیے اتنے دنوں باہر آئی ہیں ہاں سکینہ تم نے پتا کر آیا پھر جو میں نے تمہیں کہا تھا کیا باجی یہی کہ تمہاری بیٹی عیرم مانتی کیوں نہیں ہے میرے بیٹے لیاقت سے شادی کے لیے یہ کالیج کولیج میں ہی کوئی چکر شکر ہوگا وہ ہی تمہیں کہا تھا کہ پتا کر آو نہیں نہیں باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ لیاقت کو وہ بھائی سمجھتی ہے پچ پانچ ہے تو لیاقت بھائی لیاقت بھائی کہتی ہے چالو کیا کر سکتے ہیں قسمت ابھی لڑکی کی اپنی اپنی قسمت لے کر آتی ہیں دنیا میں لیاقت کے تو چھے رشتے آئے ہیں کبھی سنے کسی لڑکے کے رشتے آئے ہوں اچھا دو تو لیاقت کی یونیورسٹی کی ہیں میں کہا اچھا ٹھہر جاؤ میں نے سوچا تھا اپنے بھائی کے گھر کروں گی تم لوگوں کے نخری نہیں ختم ہو رہے ارم بیٹا لے آو پھوپو کو پھوک لگ رہی ہے ردیجہ سنو مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا اور مجھے معاف کر دینا ہے اچھا ٹھا ٹھوپو کو لگوں نے یہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کون ہے فپو یہ میری فرینڈ ہے ہم دونوں کالج میں ایک کٹھے پڑھتے تھے فپو میں نے اور خدیجہ نے مل کے آپ کے لئے ایک بریانی بنائی ہے اچھا اچھا اسی لئے اتنی اچھی خوشبوہ آ رہی ہے میں بھی کھوں ایرم اتنی اچھی بریانی کہاں سے بنا رہی ہے خدیجہ بیٹے نے مدد کی ہوگی نا پیٹا کتنے بہن بھائی ہو آپ لوگ ہم چار بہن بھائی ہیں کتنی معصوم سی ہے میں اپنے لیاقت کے لئے اسی قسم کی لڑکی دیکھتی ہوں پتا تو کراؤں ٹھیک ہے ادھر آو بیٹا میرے پاس بیٹھو پیاری بچھی ہے دکھانا کونسا برینڈ کا سوپ ہے پیچھے سے لیبل دکھاؤں نا ادھر ایک منت کیا کر رہی ہیں امی نے اردی کو اس پر بنایا ہے اور روٹیوں کے پیڑے بھی ہوئے ہیں اگر آپ کہیں تو روٹیاں بنا لوں ساتھ نہیں میں بس بریانی کھاؤں گی روٹی رہنے دو تمہا ایرام تمہاری پپا کوئی تم غصہ کیوں آگیا تھا بھی اصل میں بیڑا ان کی چھیڑ ہے اب کبھی تم لوگ کے گھر کا کوئی ریموٹ کام کرتا ہے یہ دیکھو یہ سیلوں کا کیا حال کیا ہوئے اندر چبا چبا کے رکھے ہوئے ہیں میرا بھائی سعودیہ میں اتنی میند کرتا ہے پتہ نہیں کہاں اڑھاتے ہو تم لوگ ایک ریموٹ میں سیل نہیں ڈلتے تم لوگوں سے سوئی گئے اس کا کتنا کبھی لا گیا ہے اس مینے زیادہ نہیں بس چار ہزار گاڑی تو میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے اتنی میند چلائی کتنا کبھی خرچا ہوا ہے گاڑی کا اس مینے نہیں گاڑی پہ صرف پانچ ہزار لگا ہے کچھ پیسے میں نے بچا لیے بچوں کی پڑھائیوں میں کام آ جائیں گے جو پیسے بچا لیے چلو اس کا مطلب اس میند مارا اتنا خرچا نہیں ہوا دو مرگیاں منگوا دو میں نے تھل بنانے گھر جا کے اور ہاں اس کو کہنا پانچ کلو چینی بھی لیتا ہے چینی تو بلکل ہی ختم ہوئی بھی ہے گھر میں میں اب کہاں جاؤں گی بزار اس ٹائنگ اسی کو کہنا لے آئے اور اب بزار جا ہی رہے تو اس کو ذرا یہ میری جوتی دے دینا یہ موچی سے صحیح کرواتا لائے اچھی بلی تھی بتا نہیں کیسے ٹوٹ گئی ہے پیسے دے دے آپ نے جو کام کرے ہیں کیا کس چیز کے پیسے ہم میں نے کون سا کچھ سونے کے کڑے منگوا آئی ہیں ادھر ارم میں ایسوس ہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی پپو سے ملتے رہنا چاہیے کیونکہ تمہاری پپو سے مل کے مجھے اپنی پپو شہزادی لگنے لگ گئی ہیں دوسری سونے اوکی او نی حس دے اوئی متھے یو تونہ تیوڑی جاک دے کیڑی گلوں نیمی پائی رکھ دے دوسری سونے اوکی او نی حس دے اوئی متھے یو تونہ تیوڑی جاک دے